پاکستان پر جو میچ ہوا تھا اس کے بعد ان کو ارسٹ بھی کیا گیا ہے اُٹھ بار میں آپ کیا کریں دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں دوسرا کیوں کچھ کرتے ہو ہمیشہ کمزوروں پر یہ بہدر بنے ہمیشہ کمزوروں پر اپنا وہ دھارہ جم ہے باپی کسی کو پاکستان کے خلاف یہ کریں گے کشمیروں کے خلاف یہ کریں گے افغانوں کے خلاف یہ کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کریں گے سکھوں کے خلاف دھارہ جب کوئی بڑی تاکل صاحب نہیں آتی ہے خاموش ہے اس میں کوئی بات نہیں ہوتا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتا ان کے بہادری بچوں تک مہدود ہیں ان کے بہادری جیسے دہنی میں آپ نے محسوس کیا ہو آپ نے کہا کہ نئی بات تو نہیں ہے یہ ہم نے آگے بھی دیکھنا اس سے زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ یہ غلط ہے جو بچوں کے ڈارائیں رکھائی گئی ہے ان کے ساتھ دماغ پیٹ ہوئی ہے کالجلوں میں بہت سکتے ہیں دیکھیں یہ مثال ہے کہ اس کو ہسیانی بلے کھمبانو چھے یہ وہی بات ہے جب کوئی بات نہیں بتا ہے ہمارا جو ایک چیز میں بتا دوں آپ کو رہا سکتے ہیں کشمیر میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ پاکستانی ناظریہ دیکھتے ہیں لیکن جب ان کو تک لیں اور ان کو ان پر ظلم جتنا ہوا ہے ان پر ستایا گیا ہے ان پر بربریت رکی بھی ہے یہاں کے لوگ ان کے پاس آگے گولی ہے آگے ٹینک ہے آگے سب کچھ ہے یہاں کے پاس جب کچھ نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہمارا نہ ہو جائے کوئی یہ سب سے زیادہ کس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان زندہ بات پر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے لیت اس کی یہ نہیں کس نے پاکستان جانا ہے یہاں پہ جانا ہے اس کو کس چیز سے زیادہ تکلیف ہو اور آج کی ڈیٹ میں ہم نے ریاضِ جمعہ کشمیر کو اس حد تک پہنچا ہے مطلب اتنا ان کے ساتھ ظلم اور اتنا اہلی لیٹ کیا ہے لوگوں کو کہ ریاضِ جمعہ کشمیر آپ پاکستان کی بات چھوڑو ہندوستان کی خلاف جو بھی اگر اسرائیل جس کو سارے دنیا کے مسلمان مفرد کرتے ہیں اگر ہندوستان اور اسرائیل کا مائج بھی ہوگا تو لوگ اسرائیل کو سپورٹ کریں یہ اتنا ایلی لیٹ کیا ہے لوگوں کو اس اس حکومت ان کی پالیسز آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے مائدم سے ریاضِ جمعہ کشمیر کے ساتھ جتنے بھی آج تک مائدہ کیا گیا ہے جس جو بھی حکومت رہی ہو چاہے وہ دلی اگرمٹ ہو چاہے اس سیونٹی فائیو کا اکار ہو چاہے اس سے پہلے کا اکار ہو ریاضِ جمعہ کشمیر کے کسی بھی حکومت ہے نیشنل کانسوس کے حضابہ بھی جو بھی ہو کبھی بھی دہلی کے ان مائدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا ہے اگرمٹس کی خلاف ورزی کشمیر کے لوگوں نے نہیں کیا ہے اس کی خلاف ورزی اس کو اگر ان سے دوخہ کیا گا وعد اکلافی کی گئی اگر ان کو ان دفعات کو توڑنے کی کوشش کی گئی پیکڈور انٹریز ہوئی بہت سارے کانون کی تہلی کی طرف سے ریاضِ جمعہ کشمیر نے کبھی بھی کسی بھی اگریمٹ کی خلاف ورزی نہیں کیا یہ چیزیں حضرتان کے عام لوگوں کو پتہ نہیں ہیں آپ کا میڈیا جن کو جو سنانا چاہتا وہ ہی سنتا ہے ریاضِ جمعہ کشمیر پہ کوئی بھی ازام نہیں لگ سکتا جب بھی دوخہ دیا جب بھی اگریمٹ کی خلاف ورزی ہوئی تہلی سے ہوئی ہے ریاضِ جمعہ کشمیر صلی اللہ یہ سب سے بڑا بیارک مانا جاتا ہے اس کے بعد تنزین کے کاموں میں آپ نے کتنا وقت دیا آپ کتنے ان دوسروں کے ساتھ مل کر کتنا اس کو نبھانے کی کوشش کی کتنا آپ نے اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور یہ بھی ثابت کیا ہے تنظیم نے کہ تنظیم جو آج کل کا فائشن ہے جس کے پاس کافی پیسہ ہو جو بڑا دگج مانا جاتا ہو اس کو عدے دیے جاتے ہو لیکن ہمارے یہاں جو سبائی صدر متقب ہوئے وہ ہمارے سوروردی صاحب کے ساتھ کے ساتھی تب سے کام کرتے آئے ہیں بڑے ڈرون کوئی ہائی کوئی کسا نہیں اور ہمیشہ پارٹی کے ساتھ بڑے مخلص بڑے ہمدرد اور بڑے لائل رہے ہیں ان کا وہ میریٹ وہاں تک ان کو لیایا اسی طرح دوسرے ساتھ ہی تھے اور یہی چیزیں سب مجھے نظر رکھ گئے ہم نے بڑا میں بھی خاصہ کیا بلکہ ہم نے ان سے ہی گزارش کی اور آپ یقین کرو بہت سارے اپنے جناب میں اگر کچھ بڑے بڑے لوگوں کو مشکل ہوئیں لیکن اکثر جو بنیادی لوگ تھے ہماری تنزین سے چاہے بدروہ سے ہوں چاہے پشتوار سے ہوں چاہے رامبن سے ہوں یا بانال سے انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی اس کی مبارک بات بھی مجھے ہی بھی آپ کو بہت بہت مبارک جو آپ نے حق دار کو حق دے دیا آپ نے واقعی تنظیم کے ورکر کو اتنا اعتماد بکشا اور اس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے جو کہ آج کل اکثر نہیں کیا کرتے لیکن آپ نے کیا آپ کو بہت بہت مبارک بڑے سینئر لوگ بڑے سینئر ساتھی آج ہماری تنظیم کے بڑے سینئر لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے یہ سہا تیری بہت بڑے سینئر جو میں نے عرض کیا کہ زفرلہ پہنس پہلے بھی ایسے ہی تھا آج بھی اسی طرح پہلے بھی اسی میں کام کرنا تھا ہمارا تو صرف نام ہوتا تھے کام اسی نہیں کرنا کام اس کے کندوں پہ آگے خود ہی اس میں نے بھالا اس کے لئے کوئی نہیں بات نہیں دوسرا اپنے ساتھوں کے سینگمان کام کرنا اچھا لکھتا ہے جب جیسون سنگھ وہ BJP کے رہنمہ تھے وہ چلے گئے تھے وہ نکالا گیا تھا پھر وہ واپس آئے تو اس نے کہا اس سے پوچھے دیا تو اس نے کہا it is good to work with family and family جان کا جان کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لکھتا ہے ہم سب ایک اندان کی طرح ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے دوبتر کے ساتھی ہیں ہم پہلے بھی ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آج بھی کرنا ہے آج بہت سارے کام شاید میری غیر موجودگی میں کرنا پڑیں گے اب چونکہ خود نبانا ہے لیکن میں آپ سے دور نہیں ہوں ہمیشہ آپ سے ساتھ میرا ڈوڑا سے ناتا ختم نہیں ہو سکتا ڈوڑا ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے خودر پہچانا جاتا ہے اپنے آپ سے میں وہاں نہیں پہنچا جب میں ڈوڑا میں تھا جب مجھے ڈوڑا جانتا ہے یا ڈوڑا کی میں پہچان بن گیا ہوں یا وہ میری پہچان بن گیا ہے تب جان کے وہ بھی ہم کو پہچان دے بہرحال کام کرنا مشکلات بہت ہیں ایسے وقت میں آپ لوگ آج ہیں کہ ہمارے ذمہ جانیاں بہت پڑھتے ہیں کیونکہ کہیں پہ بھی نہ ہمیں سوکت آبادشن میں ہیں نہ ہمیں سوکت حکومت میں ہیں اس ریاست کو کہیں کا نہیں رکھا گیا یہ ریاست کا نام مٹھا دیا گیا ہماری شناعت اور شخصیت کو مٹھایا گیا اس لئے اس کے شرات انصاب کرنا اس کے بارے مجد و جہد کرنا اس کے لئے ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس میں مشکلات بھی آنگی تکلیفیں بھی ہوں گی وہ جو ہم آدھی بن چکے ہیں جی آجی ویڈیو ساپ کو پھون کرو اس کو پھون کرو اس میں جو بہت مشکل میں رکھیں گے ان چوزوں کو ہم نے آہستہ آہستہ چھوڑنا ہوگا تب جا کے ہم کوئی جدوجہد کریں اگر ہم وہ اپنا آرام بھی ڈونیں گے اور پھر انہام بھی ڈونیں گے آرام کے لئے محنت کرنے پڑتے ہیں انہام کے لئے بڑی جدوجہد کرنے پڑتے ہیں اور جو ہماری شناکھ ہم سے چھن گئے ہماری ریاست ہم سے چھن گئے جن سو ستر ہم سے چھن گیا ہے پانچ اگست کا فیصلہ ایک بہت بھیانت فیصلہ تھا ریاست جو وہ کشمیر کے لئے یہاں کے ہندو کے لئے یہاں کے مسلمان کے لئے وہاں جو باہر بتا گیا کہ دفعہ تن سو ستر کو پاکستان کے پاس ہم نے لایا ہے ان کا تصور کچھ اصحی ہے کہ ہمارا یہاں کہندو بھائی مسلمان بھائی یہ سب جانتے ہیں کہ اصلیت کیا تھا اور کتنا بادری کا کام انہوں نے کیا ہے ایک پوری ریاست کو دبا کر سات آٹھ لاکھ خوج رکھ کر اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ امن ہو ایسا ہوئی نہیں سکتے جب آپ کسی کے لئے گھڑا کھو دیں جب آپ کسی کو تکلیف دیں جب آپ کسی کی بنیادی جو حقوق ہیں ان سے بلکل خرار حاصل کریں ان کو دے نہ ان سے ان کا حق ان کے حقوق اصب کریں اور پھر آپ چاہیں گے کہ امن ہوئی یہ ہوئی نہیں سکتے یہ اللہ شاہر کانون کے خلاف آپ کسی کے لئے امن چاہو گے تو آپ کو بھی امن میں اثر ہوگا آپ کسی کو دمانا چاہو گے آپ کسی کی دنگی کو جہرن کر دو گے آپ کسی کو ہمیشہ مشکلات میں ڈالو گے آپ کے لئے بھی آسانی امہیا نہیں ہو سکتے یہی انہیں ورسل سے نام یہ اللہ کا کانون ہے قدرت و فطرت کا کانون یہ ہوتا ہے جیسا ہوگے وہ سی کٹ ہوگے پہرہل اس کے لئے جہد و جہد کر اس سلزلے میں ہمارے ڈاٹر فاروق صاحب ابھی تک تین چار زموں کا دورہ کر چکے ہیں رامن کا ہو گیا آپ کا جمعوں کا ہو گیا ان چھو راجوری کا ہو گیا اب وہ چنار میں آئیں گے کشتوار گدروہ ڈوڑا یہاں سے ہوتے ہوئے ادنپور کی پر جائیں گے اس کے لئے بھی ہم نے ان کو باور کرانا ہے ہیتھناب کے لوگ ڈوڑا کے لوگ کشتوار کے لوگ اس کی جگ جہد میں اس کے جو انہوں نے خیصلہ لیا اس میں ہم سب شامل ہیں بہت سیتہ تنظیم بھی بہت سیتہ عوام اور اس کے لئے بھی ہم کو یہ ثابت کرنا ہو اس کے سامنے اتنا بڑا جلسہ کھڑا کرنا ہوگا تاکہ ان کو واقعی ایک خوصلہ ملے ان کو اپنی بات کی تائید ملے باتوی چناب ان کے ساتھ تو نو تاریخ کو پروگرام ہے نو تاریخ صبح گیارہ بجے آپ کے جنسہ ہوگا تو اس کے لئے آپ کے تیاری کبھی جہاں ہر بڑاک سے لوگوں نے آنا ہے پر ایک بزار اس کا روگ میرے پاس پیسہ نہیں تو جب جو پت یہ ہو جلد جلد اس ملے چھو ملے کھاؤ چھو اس کے لئے جد و جہد نہیں کرنا جد و جہد ہم نے اپنی حظت اپنی شنار اپنے ریاست اپنے سپیشل سٹیٹس کے لئے کرنا اس پر باقی تیبکیانسن جو ہمارے محالبی تنظیم ہے کچھ باتیں ان کی بہت اچھی تھیلے میں تھیلہ ان کے ساتھ اس میں چھوڑے ہوتے ہیں اس میں مٹر کے دانے ہوتے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں گر گر گاؤں گاؤں پہنچتے ہیں اس کو جد و جہد کہتے ہیں یہی کیا کرتے ہیں لیکن جب پاور پالٹکس میں آگے کہ یہ سارا کچھ بھول گئے ہیں ہم پاور پالٹکس کی پیداوار ہم 75 کے بعد کی پیداوار اس میں اپورشن یا یا ہم کو جد و جہد کرنا ہو اچھو ساروی والکم گاڑیاں آپ کے یہاں پہنچیں گی مگر آج آئے باٹن جائے انچوں کرائیت دیتے ان یوں چھوڑے اچھو میرے آڈاس کو چاہے آیا انچنا آڈوائیل آس دور چھو تر چاہے چاہو آج چیزو میر مجھو میر چاہیزو مجھو جب خانبگا آس سائیزو تک چاہیزو انشاءاللہ میشپورو میر وییو یاتمنشن آرام آس سارو یاتمنشن مشکلات اس پہ تائی چیزیں پڑت آس دی ایک پڑت ضروری موینکنس نائی تاری چیزیو ساری با آس نحر دو یکیر میپی گسون اترچیو مولمت تک منشن انشان نائی تک بارد آس مہدو دو آس مر بیر بانت آس دو سارو آس نگسو سب آس لیکن آس پہ چشکر آس سری ری دف میر آر بلاغ پہ آر Pانچائت پہ نحر دس نیک ایت مأش سارو آس آس ری سارو آس اگر ہم نے کوئی خیصلہ لیا یا آگے بڑھنے کی یا جو دجائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ایکینا ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس چیز کا اعتراف ہوتا ہے جب لوگ سامنے آتے ہیں تو اس کا مطبئن